اللہ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان دونوں سے بات کرو تو قولِ کریم ہونا چاہیے قولِ کریم یعنی محبت بھرا انداز پیاری بات میٹھی بات ایسے الفاظ جس سے ان کو تکلیف نہ ہو اچھے الفاظ میں اچھے گفت اچھے لہجے میں ان سے بات کرو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا تو اللہ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور تم اپنے رحمت کے بازو ان دونوں پر بچھائے رکھو رحمت کے بازو بازو انسانوں کے نہیں ہوتے پر پر یہ انسانوں کے نہیں ہوتے پر تو پرندوں کے ہوتے لیکن اللہ نے یہاں پرندوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا جنَاح وہ لفظ انسانوں کے لیے استعمال کیا کیوں؟ جیسے ایک پرندہ اپنے پر میں اپنے بچوں کو محفوظ کر لیتا ہے بارش سے انہیں بچاتا ہے سردی سے انہیں بچاتا ہے گرمی سے انہیں بچاتا ہے کیڑے مکونوں سے انہیں بچاتا ہے وہ اپنا پر پھیلا کر کے ان کی مکمل سیفٹی کا انتظام کر دیتا ہے ایسا ہی بن جاؤ اپنے ماں باپ کے لیے ایسا ہی بن جاؤ ان کے بیماری میں ان کے علاج کے لیے ایسا ہی بن جاؤ ان کے کھانے پینے میں جو چیزیں ان کی ضرورت کی ہیں جو چیزیں انہیں چاہیے وہ ساری چیزیں انہیں مہیا کرو حاضری دو ان کے خدمت میں حاضری دو یعنی یہ کہ ان کی خدمت کے لیے ہما وقت حاضر رہو ادب احترام کے ساتھ ان سے بات کرو آگے اللہ نے فرمایا اور یہ دعا کرتے رہو کہ میرے رب ان دونوں پر ایسا ہی رحم فرما جیسے ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انہی من المسلمین موسیقی موسیقی موسیقی